اور بھائی آپ کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کوئی دکان نہیں بیچی بھائی تو اس کو پکڑی ہے نا اس نے فراڈ کیا ہے آپ کے ساتھ اسے کیسے سٹے لے لیں گے؟ چلیے ٹھیک ہے جائیے آپ عدالت میں دیکھ لوں گا میں آپ کو ایسی کی تیسی کسی کی اتنی آسانی سے موسن کی پروپٹی کو ہڑپ نہیں کیا جا سکتا گلے میں انگلی ڈال کے سب کچھ نکال لوں گا لیکن موسن جو بک چکا ہے اس کا قبضہ کیسے رکوا سکتے ہیں؟ ایسے کیسے بک چکا ہے بھائی؟ جب میں نے بیچا ہی نہیں تو کوئی کیسے یہ کلیم کر سکتا ہے کہ اس نے میرا فارماوس یہ میری دکانیں خرید لی ہیں تبریس کہاں ہے؟ وہ رانیہ کے ساتھ کہیں گیا ہے باہر کچھ بتا کر گیا ہے کب تک آئیں گے؟ نہیں کچھ بتا کر نہیں گیا کیا بات ہے رانیہ تم مجھے یہاں اچسا کیوں لے کر رہی ہو؟ میں رانیہ اس سے چہیدی کھانا چاہتا ایمیر آپ پلیز ہمیں وہ دکھائیں جو ثبوت آپ کے پاس ہے کون سے ثبوت کی بات کر رہے ہو؟ مجھے بتاؤ تو اس سے آخر بات کیا ہے؟ رانیہ کو علیزے اور بھائی جان کی سچائے کا ثبوت چاہیے تھا میں شاہد ہوں کہ تم بھی دیکھ لیا تاکہ تمہارے دل میں کوئی شک ہو علیزے کے لیے تو خطب ہو جائے؟ مجھے علیزے پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے پورا بھروس ہے اس پر اور رانیہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم ان باتوں میں کیوں پڑھ رہی ہو؟ نہ تو یہ کیس دوبارہ اوپن ہو سکتا ہے اور نہ ہی گزرا ہوا وقت واپس آ سکتا ہے تبریس میں سچا آنا چاہتی ہوں آخر کب تک میں کنفیوز رہوں گی اور سچا آنا میرا حق ہے جانیہ پلیز دکھائیں سچا آنا چھوڑو میرا کیا کروں گی ہاں چھوڑو کیا کروں گی ہاں چھوڑو میرے ساتھوں چلو چھوڑو رہیر بھائی رہیر بھائی میرے بھائی ملتاو سلچے اور نئی تر یہی ہاری گولیاں تیری اچھاسی میں ڈال دوں گا ملوکے گا ملوکے روک سکتے ہیں روک لے تیرے سامنے لے کے جاروں سے میں نئی چھوڑوں گا تجھے میں مار دوں گا جان سے نئی چھوڑوں گا رانیا میں اسے لینی چاہ رہا تھا کہ رانیہ کو حقیقت بتا چلی اس کی ذہنی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ یہ سب پرداش کر سکے